اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیاری سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی بالکل ٹھک تھاک ہیں تو یہاں پہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور آج کا ویلوگ جو ہے نا میں شام سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ کل شام سے کیونکہ کل دوپہر تک کا میں نے ویلوگ اپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا تو اسی سے پھر میں نے نیکسٹ سٹارٹ کیا ہے تو ابھی ہے اس وقت فرائز مانگ رہی تھی تو اس کے لئے فرینچ فرائز بنا رہی ہوں آج میں مکڈونل سٹائل میں میں نے اس کو بنا کے دیئے تھے اور ساتھ ساتھ دودھ بھی یہاں پہ وائلوہ رہا ہے کیونکہ جب سے ہم لوگوں نے دودھ لینا شروع کیا ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھا ہوتا ہے خالی سے ہوتا ہے اور ابھی ہے ماشاءاللہ صحت بھی پہلے سے بہتر ہوئی ہے اور یہ تین کلو لے کر آتے ہیں دو دن تقریبا ہمارے نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو چھنڈا کرنے کے لئے لیدہ برطن میں ڈال رہی تھی تو یہاں پہ باپ پڑ گی میرے ہاتھ پہ اور میرے ہاتھ ہی تھوڑا سجل گیا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے دودھ چھنڈا کر کے رکھنا بڑتا ہے ورنہ خراب ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ فرائز کے لئے میں نے تھوڑی سیکھوٹیوئی لال میچ نمک اور ایک سے دو چھٹکی بیسن بس ڈالا تھا اس سے نا تھوڑے سے کرسپی ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں فرائز تو بچوں کو یہ بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو آج مجھے کہہ رہے تھے ماما یہ مکڈونل کے فرائز کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا آپ کے لئے میں نے ہی بنائے ہیں ماما نے کہتی ماما یہ تو بہت اچھے بنے ہیں پھر اس کے بعد دل کر رہا تھا کچھ تھنڈا اور میٹھا میٹھا کھانے کا تو پھر مجھے یاد آیا کہ تربوز کل والا جو ہے نا وہ ہاف پڑا ہوا تھا پھر میں نے وہ کٹ کیا اور اس کو کیونکہ شام کے ٹائم نا اکثر میرا دل کرتا ہے کہ کچھ تھنڈا اور میٹھی میٹھی چیز چیز ہو کوئی فروٹ ہو یا کوئی ڈیزرٹ ہو یا آئس کریم ہو اس طرح کے چیز کھانے کو دل کرتا ہے گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے نا تو اس وجہ سے بس دل کرتا ہے تو پھر یہاں میں میں نے واتر میلن کٹ کیا اور اس کے پھر چھل کے نکال کے تو میں نے ڈال دیا تھے ڈسپین میں اور یہاں پہ بیہا کے فرائز بھی ریڈی ہو رہے تھے جب بھی اس کو بوک لگتی ہے نا تو یہاں تو اس نے پیزا کھانا ہوتا ہے یا پھر یہ فرائز مانگتی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتے کہ میں اس کو گھر میں ہی بنا کے دیا گرمی باہر سے کم ہی آرڈر کروں اس کے لیے اگر باہر سے منگوانے بھی ہونا تو اس کو پلین فرائز بہت زیادہ پسند ہے تو اگر پیزا وغیرہ منگوانا ہونا تو پھر میں وہ اس کو منگوانا دیتی ہوتی ہوں اچھا پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اے سی کے بارے میں کافی زیادہ آپ لوگوں کے کومنٹس آئے تھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کتنے ٹن والا لیا ہے اور کون سی کمپنی کا کتنے کا لیا ہے تو میں نے حالانکہ سب کچھ پہلے بھی بتایا تھا چلے پھر بتا دیتی ہوں ہم نے ایک ٹن والا لیا ہے اور ہائر کر لیا ایٹی نائن تھاؤزنڈ کا لیا اور انسٹالمنٹ کے بغیر لیا کیش پہ ہی لیا ایک میری سسٹر پوچھ رہی تھی کہ ٹونٹی فور پہ ٹمپریجر زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے کولنگ اس میں زیادہ ہوتی ہے تو سکسٹین پہ اگر ہم کریں نا تو اس میں کولنگ زیادہ ہوتی ہے ٹونٹی فور پہ کم ہوتی ہے تو ہم لوگ پہلے زیادہ کولنگ کرتے ہیں دو گرنٹکلی چلا دیتے ہیں سکسٹین پہ اس کے بعد پھر ٹونٹی فور کر دیتے ہیں پھر رات کو مجھے تو ٹنڈ لگنے لگ جاتی میں تو ٹونٹی ایٹ کر دیتی ہوتی ہوں تو یہاں پہ پھر فرائز بن چکے تھے اور سالن جو کل کا بچا ہوا تھا وہ بھی پھر میں نے یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہاں پہ کیچپ اس کو ڈال کے دیتے ہوں یہ اس کی نا ٹوائے والی یہ ڈککنس ہے تو یہ اس کے اندر ہی کیچپ ڈال کے کھاتی ہوتی ہے اگر میں پلیٹ میں ڈال کے دے دوں پھر کہتے ہیں ماما ایک پلیٹ میں آپ نے فرائز ڈال دی ہے اور اسی میں ہی آپ نے کیچپ ڈال کے دے دی ہے مجھے نہیں کھانا پھر اس کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر میں اس کو الیدہ سے ہی ڈال کے دیتی ہوتی ہوں اور مہارانی کے کہہ رہی تھی ماما ٹیبل بھی کھینچ کے میرے آگے کریں کیونکہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہی تھی نا بیبیز اور یہ بلونز پھینکے ہوئے اس نے نیچے اچھا جی اب وہ ہو گیا نیکس ٹی نیکس ٹی کا کیونکہ رات سے میں نے ویلوگ شروع کیا پھر ہم لوگ سو گئے تر صبح اٹھنے کے بعد کا یہ ویلوگ ہے تو یہاں بس فائی وغیرہ ہو رہی ہے کلیننگ تو ابھی ہاں کہہ رہی تھی یہ جو میری ہیلپر ہے نا اس کی بیٹی کو اس نے بلایا تھا آج وہ کہہ رہی تھی آنٹی آپ اپنی بیٹی کو لے کے آنا میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے کیونکہ بچہ نہیں ہے نا کوئی گھر میں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو پھر وہ اس کو نا اس نے اپنی فرینڈ میں آیا ہویا اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کھیلنے کے لیے اور یہ جو اس کی کبرڈ ہے نا یہ ساری اس کی نا کلونوں سے بری ہوئی ہے تو یہاں پہ پھر بیٹھ گی تھی دونوں بچوں نے مل کے خوب انجوائے کیا تھا آج اچھے جی اگر آپ کو میری ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیا کریں اور انسٹاگرام پہ بھی فولو کیا کریں تاکہ آپ کو مزہ مزہ کے ویلوگز مل سکیں اس کے علاوہ فیس بک پہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب کو بہت بہت شکریہ اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی جائن کیا کریں اور وہاں پہ میری ویلوگز دیکھا کریں فیس بک کی فرینڈز اکثر مجھے کہتے ہیں آپ ہی ڈیلی ویلوگ اپلوڈ کیا کریں تو ان کو میں یہی کہتے ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جائن کیا کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ویلوگز ملیں تو آج میں نے اپنی سائٹیبلز کی بھی جو سیٹنگ تھی وہ کرنی تھی اور یہاں پہ نا ورنٹی کارڈ اور میرے امپورنٹ جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ سارے ادھر ادھر ہوئے تھے اور ابھیہ نے ادھر میں جائی ہوئی تھی سارے دونوں سائٹیبلز میں تو میں نے پھر دو فائلز منگوائی تو میں نے کہا جتنے بھی امپورنٹ چیزیں ہیں وہ نکال کے میں فائلز میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے اور یہ ابھیہ کا ریزلٹ کارڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ فرسٹ ٹرم میں اس نے بہت اچھے مارکس لی ہیں فل فل مارکس اس کے آئے ہیں ایکسیلنٹ اس کا ریزلٹ آیا ہے اور شکر ہے اللہ کا اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے سارے مارکس فول ہیں صرف رائٹنگ میں اس کا ایک ایک مارکس کٹا تھا کیونکہ وہ اتنی سٹرکٹ ہیں ان کے سکول والے اگر تھوڑا سا ٹیڑا بھی ہو جائے تو اس کا بھی مارکس جو ہے نا وہ کٹ لیتے ہیں وہ تھوڑی بہت تو بچے میں ہوتی ہے اتنی اتنی امپروومنٹ تو نہیں نہ آتی ہے ابھی سٹارٹنگ پہ تو ہے اور پھر یہاں پہ بیہا نے میری حل پر سے کہا تھا کہ یہ مجھے برکے دیں سویمنگ پول ہم نے کھیلنا بھی پھر ان کو میں نے کپڑے چینج کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ انجوائے کر رہی ہیں اچھا جی یہاں پہ پہ میں نے سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس سے میرے وہ سارے نکال کے میں فائلز میں ڈال رہی ہوں تاکہ کچھ بھی گمنا ہوسے کہ ابھیہا کا بے فارم ہے اس کے علاوہ ورنٹی کارڈ ہے جیسے کہ ایل سی ڈی کا ورنٹی کارڈ ہے فریج کا ہے واشنگ مچین کا ماشاءاللہ سے اس گھر میں آگے نا ہم نے کافی زیادہ اپلائنسز لی ہیں اس کے سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے نا وہ سارے پھر میں نے ایک ہی فائل میں لگا دیئے تھے اس کے علاوہ ابھیہا کی بھی آئی دن جو رسید وغیرہ ہوتی ہیں نا فیس کی یا اس طرح کے چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے میں نے پنک والی فائل لگائی تھی اور گرین والی میں میں نے سارے ڈاکومنٹس ڈال لیا تھے یہ بھی ایک اچھا ایڈیا ہے آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے اپنی ڈاکومنٹس سنبھالنے کا کسی فائل میں لگا کے یا کسی لیدہ اسے بیگ لگا کے اس میں رکھ دیا کرے تاکہ محفوظ بھی رہے تو کیونکہ ان کی وقت پہ جب ضرورت پڑتی ہیں یہ چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں تو اس لیے مجھے ان کی بڑی ٹینشن ہوتی تھی اور بہت جلد انشاءاللہ میں ڈریسنگ ٹیبل بھی لے لوں گی پھر میں وہاں پہ ایک کھانا جو ہے نا وہ مخصوص کرنا ہے انہی چیزوں کے لیے اچھا جی اس کے بعد پھر بچوں کے لیے یہاں میں بنا رہی ہوں ٹوست یہ میٹھے سلائس بنا رہی ہوں کیونکہ جب بھی سویمنگ پول میں یہ جاتی ہے نا نہانے کے لیے تو یہ کہتی ہے ماما مجھے کچھ کھانے کو دے دیں پھر جہاں میں شیرنگ کا گلاس پیے گی ایک ایپل کھائے گی پھر اس کو سینڈویش بنا کے دوں گی آج کہہ رہی تھی میٹھے سلائس بنا دیں دوسری بچی بھی آئی ہوئی تھی پھر میں نے دونوں کو میٹھے سلائس بنا کے دیا تھے چلو انجائے کرو اچھا اکثر نا آپ لوگ مجھے نا کومنٹس کر رہے ہوتی ہیں کہ آپ اکیلی رہتی ہیں اس لئے آپ بہت خوش رہتی ہیں اپنے ویلوگز میں آپ اپنی مرضی کرتی ہیں جو دل کرتا وہ کرتی ہیں ہم لوگ جسرال میں رہتے ہیں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے یہ وہ مطلب اس طرح کے نا کچھ میری بہنیں ہیں جو کومنٹس اکثر کرتی ہیں تو مجھے بڑی حسیات ہی ہے ان کے کومنٹس پڑھ کے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن وہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لئے ہوتی ہیں اس لئے ان کو صبر سے برداشت کر لینا چاہیے اور آسانی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور جتنا بھی مشکل سفر ہوتا ہے انسان کا وہ بہت لیمٹیڈ سا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت لمبا سفر ہے اور وہ جو limited سا سفر ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن جوانا وہ ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آ جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی صرف آپ نے اللہ پہ بروسہ رکھنا ہے اور اللہ پہ بروسہ رکھنے سے انسان جوانا وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ ازمائی ہوئی بات ہے اللہ پہ مجھے بہت بروسہ ہوتا ہے ہر کام جانا وہ اللہ پہ چھوڑ دے تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں تھی اور میں نے فیس بھی کیا لیکن سارا کچھ جانا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا ہم لوگوں نے کہ اللہ پہ بروسہ رکھنا ایک تو یہ بات ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ ہونا چاہیے اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے اللہ پہ تو ہماری زندگی میں بہت جلد آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ساری مشکلات جو ہے نا وہ کیسے ختم ہو گئی ہیں تو اس لئے آپ لوگوں مجھے دیکھ کے یہ نہ کہا کریں کہ آپ بڑی خوش رہتی ہیں آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشنیں نہیں ہیں آپ کا جو دل کرتا آپ کرتی ہیں ویسے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھ کے لیکن میں آپ لوگوں کو خود ہی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی بات نہیں شیئر کرتی کیونکہ آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ٹینشنیں پریشانیاں ہو اور میں اپنی پریشانیاں آپ لوگوں کو سنانے لگ جاؤں تو آپ لوگوں کی مطلب زندگی میں تو میرا مقصد خوشی آ لانا انٹرٹین کرنا ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ سیڈ ہو کے بیٹھ جائیں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے بھی لوگز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خوش رہے ہیں اور خوشی خوشی آئیں سیکھیں کچھ اور پھر سیکھ کے آگے آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس لئے بس یہی مقصد ہوتا ہے میں کبھی بھی لڑائی جگڑے ہیں اس طرح کی کہ کبھی میں نے ڈسکشن جو ہے وہ نہیں کرتی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ خوش خوش رہا جائے خوشی خوشی سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں کبھی سیڈ نیوز یہاں اس طرح کی لڑائی جگڑے میں نہیں شیئر کرتی آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ جو شروع سے میرے ویلوگز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہی ہے اور اس کے علاوہ نا مجھے آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت فضول خرچی کرتی ہیں آپ بہت کھولا خرچ کرتی ہیں اپنے ہسپرن کے بہت زیادہ پیسے لگواتی ہیں بہت زائع کرتی ہیں اتنا کچھ منگواتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں یہ وہ اس طرح کے بھی اکثر کومنٹس کرتے ہیں آپ لوگ تو آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ سیوینگ کیا کریں مطلب اس طرح آپ لوگ اکثر کھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک گھر بھی دے دیں گے اللہ پاک نے اتنی خوشیاں جہاں دیئے ہیں اتنی عزت اتنا کچھ دیا ہے تو وہاں گھر بھی اللہ پاک ایک دن ہمیں دے دیں گے اور آپ سب کے لئے میں تو دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک جن کے پاس نہیں ہے اللہ پاک ان سب کو دیں اور مجھے بھی دیں اور زندگی میں جیسے میں نے اللہ پہ بروسہ کیا اللہ پاک نے میری زندگی میں خوشحالی دی ہے اس طرح انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی دیں گے بس اللہ پہ بروسہ رکھنا چاہیے اور ہر حال میں نے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کو اپنے ہی سے ادار بنا لینا چاہیے پارٹنر بنا لینا چاہیے آپ صدقہ خرات کیا کریں صدقہ کرنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کرتا ہے اور یہ عزمودہ بات ہے جب آپ اپنے کسی بھی کام میں کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کریں جب آپ صدقہ دیتے ہیں اللہ کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کے اوپر کرم کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے اور میں تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے بہت دیا اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک انشاءاللہ گھر بھی دے دیں گے ایک دن جتنا بھی دیا بہت دیا اللہ پاک نے ہمیں تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو دیں گے بس اللہ پہ بروسہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور ریٹینشن نہیں لینی پریشانیاں ہر انسان کے زندگی میں آتی ہیں اور آہیسا آہیسا ختم بھی ہو جاتی ہیں جب ہم بروسہ کرتے ہیں اللہ پاک پہ تو یہاں پہ پھر میں نے سینڈویچ بنایا تھے دوپہر میں اور پھر رات کو کھانا آرڈر کر لیا تھے کیونکہ میرے تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو husband کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہم کھانا آرڈر کر لیتے ہیں آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا آپ کو ویلوگ میں نظر نہیں آیا ہوگا میں نے کچھ بنایا ہو تبیہ ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے سر میں در تھا شاید ایسی کی مجھے نہ ہوا لگی تھی سوٹ نہیں کیا یا پتہ نہیں کیا وجہ بنی تو پھر بس پھر husband کہہ رہے تھے کہ نہ بنا ہو اگر تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے بہت کوپریٹیو ہم بہت خیال رکھتے ہیں میرا اور بس یہ تو کھانا تھا رات کا ہم نے باہر سے پھر آرڈر کر لیا تھا کڑائی منگوالی تھی ساتھ نان کھوک اور رائطہ وغیرہ بس یہی تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو آج کا ویلوگ بھی اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں ہم نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ سب کی دعائیں قبول کریں اور آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں آمین تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت اللہ حافظ